کہیں کہ ہم اگر کوئی باپ ہو اس کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے یا غائب ہو جائے مسنگ ہو جائے اور وہ اس کی یاد بہت محبت ہو اور اس کی رات گروتا ہو کہیں کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے اب وہ جو سیچویشن میں تھی ان کو کیا غم تھا کیا غم تھا ان کو لوگ کیا کہیں گے جب ان کو لیبر پینٹ شروع ہوئیں تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ایک خجور کی تنے کے پاس لیا ہے انسان کی روح اس کی نیڈز ہیں اس کی ریکوائرمنٹس ہیں جیسے فیزیکل ریکوائرمنٹس ہیں انسان کی خیر روح کس چیز سے بنی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جو کہ انسان کو منٹلی ڈسٹرپ کرتی ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے ایک ہے سپیریچل ریزن نمبر ٹو ہے سوشل ریزن یا اموشنل ریزن نمبر تھری آر دی فیزیکل ریزن اور نمبر فور آر دی کلینکل ریزن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بات کریں گے just talk to talk about a little bit more about the prophets it's not only our prophets صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پہلے بھی جو prophets سے ان کے اوپر بھی اس طرح کی situation گزری ایک مثال سیدنا یعقوب علیہ السلام پڑا سیدھے یعقوب کے بارے میں کون تھے سیدھے یعقوب جزاک اللہ پیچھے والے بھی کوئی بتائے یعقوب علیہ السلام کون تھے یوسف علیہ السلام کے والد سور یوسف پڑی ہے کسی نے پڑی ہے سیدھے یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے بلکل یعنی he was a child اور ان کے بھائی ان کے سوتیلے بھائی تھے وہ ان سے حسد ہو گیا انہوں نے ڈا کے ان کو کون میں ڈال دیا right اب باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور وہ ان کی کمیز لے آئے اس پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے کوئی بکری زبا کر کے خون لگائے اور ان کو باپ کو دکھا رہے ہیں چھوٹے سے بچہ اس کو بھیڑیا کھا گیا آپ لوگ جو والد ہیں جو والدہ ہیں چھوٹا بچہ جس سے آپ کو بہت 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 ہو اور ایک دن کوئی آپ کو اس کو کمیز لا کے دے کہ جی اس کو کسی نے مرڈر کر دیا ہے اعوذب اللہ اب تو سہینا یاکوب علیہ السلام ان کو پتا تھا ویسے ان کو through he had this feeling کہ یہ کچھ ان کی چال ہے اس کو پھیڑیے نے نہیں کھایا لیکن انہوں نے تو اپنی دن سے مار دیا تھا نا ویل میں پھینکے کوئے میں پھینکے اللہ تعالیٰ نے تو ایک موجزہ کی ہے ذاری بات ہے کہ کہاں کوئے سے نکلے کہاں لوگوں نے ان کو ایجپٹ میں جا کے بیش دیا as a slave کہاں ہوا as a slave رہے اور جس کے گھر میں رہے وہیں پہ ان کو ایک بہت سخت آزمائش آ گئی پھر وہاں سے جیل میں چلے گئے جیل میں جا کے پھر ایک دوہ جیل سے نکلے اور کہاں finance minister بن گئے ایجپٹ کے اور eventually he became the king of ایجپٹ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر میں سورہ یوسف پہ میں کتاب لکھوں تو اس کا میں ٹائٹل دوں گا from the well to the throne کیا اللہ کی شان ہے سبحان اللہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی قدرت کیسے کام کرتی ہے لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل پہ جو گزری اتنا روئے روتے تھے اتنا روتے تھے ان کی یاد میں بحیثیت باپ کہ ان کی یعنی throughout years ان کے رونے سے ان کی آئی سیٹ بھی کو گئی کہیں کہ ہم اگر کوئی باپ ہو اس کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے یا غائب ہو جائے missing ہو جائے اور وہ اس کی یاد بہت محبت ہو اور اس کی رات روتا ہو کہیں کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے یہ تو نیچرل چیز ہے اس پہ ایسی کیا بات ہے میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پلیز ہمیں اس پورے اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز ٹھیک ہے from Islamic perspective کیا چیز ٹھیک نہیں ہے ہاں اگر واویلہ نہیں بچائے انہیں کپڑے نہیں پھاڑے بال نہیں کھینچے اپنے گال نہیں پیٹے چیختہ چلانا نہیں شروع کر دیا لیکن بچے کی محبت میں آسو آتے تھے اور رویا اور قرآن میں ہے اس کے اندر کہ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھائی آئے لانگ سٹوری شورٹ لیکن انہوں نے کہا کہ افسوس ہے یوسف پہ یعنی مجھے ابھی بھی دل میرا دھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس صدمے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینہ ہی چلی گئی تھی اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهُوَ قَزِيم وہ اس غم کو اندر ہی اندر پی رہے تھے کنٹرول کر رہے تھے قادمین الغیز غصے کو قابو کرنا غصے کو قابو کرنے والے وہ اندر ہی اندر اس کو قابو کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے قَالُوا آم نے جسے کہا اِنَّمَا أَشْقُ بَسْتِ حُسْنِ الٰلَّهِ کہ میں اپنی پریشانی اور اپنی غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں مجھے کسی اور سے شکایت نہیں کرنی میں صرف اللہ سے اپنے غم کی فریاد کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بتا کے ہمیں ایک لیسن دیا کہ جب اگر ہمارے پاس دنیا میں زندگی میں کوئی پریشانی کوئی مسئیبت آئے تو ہم بھی اس غم کی فریاد کسے کریں اللہ تعالیٰ سے کریں اِس اپوز چونکہ جی لوگوں پہ اس کی برائیاں اس کی برائیاں اس پہ تانے اس پہ یہ لیکن غم نیچرل ہے سعیدہ مریم علیہ السلام ان کی کہانی پڑی ہے بچیوں کو خاص طور پر پڑھنی چاہیے مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے سعیدہ مریم علیہ السلام کتنی ہاں موڈس کتنی حیاء تھی ان کے اندر کہ ایک دفعہ وہ گئی باہر اس زمانے میں ذاری بات ہے کہ گھروں کے اندر ٹوائلٹس ہوا رہا تو نہیں ہوتے تھے تو نہانے کے لیے بھی ایک جگہ بناتے تھے کرٹن کرتے تھے اردگرد اور سب کچھ تو ایک دن ایک مرد دیکھا آ رہا ہے اور ایز اپوز ٹو کہ جی اس سے ہیلو ہائے کریں ڈر گئیں کہ یہ مرد کہاں سے آ گیا ہاو کم مورستی تھی نا ان کے اندر کہ مرد کہاں سے آ گیا اور مرد آکے کہتا ہے کہ جی میں آپ کو بشارت دینے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹا ہوگا آپ کی اولاد ہوگی کیسے ہوگی میں نے تو آج تک کسی مرد کو ہاتھ بھی نہیں لگایا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَار کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا وَلَمْ أَكُبَغِيَّا میں کوئی ریبیلیس لڑکی تھوڑی ہوں کیسے ہوگا تمہارے رب کی طرف سے میں اللہ کا رسول یعنی اللہ کا فرشتہ ہوں تو میں اللہ کی طرف سے پیغام دینے آیا ہوں اب وہ جو سچویشن میں تھی ان کو کیا غم تھا کیا غم تھا ان کو لوگ کیا کہیں گے لیکن کیا لوگ کیا کہیں گے یہ ویلیڈ لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری طرح کے لوگ کیا کہیں گے یہ ویلیڈ سمپل کر دی تو لوگ کیا کہیں گے لوگ جو مرضی کہیں ہمیں کیا پرواہ لوگ کیا کہیں گے ان کا ویلڈ کنسرن تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میری شادی نہیں ہوئی میرا بچہ ہو گیا لوگ تو مجھ پہ تانے کسیں گے اور نہ صرف مجھ پہ تانے کسیں گے میرے والدین پہ بھی کسیں گے کہ کیسی بیٹی ہے تمہاری یہ بھی ہوتا ہے جب ان کی ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَأَجَأَهَلْ مَخَادُ إِلَى جِزْعِ النَّقْلَ جب ان کو لیبر پینٹ شروع ہوئیں تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ایک خجور کی ایک تنے کے پاس لے آئے ہیں اس پین میں آگئیں قَالَتْ يَا لَيْتَنِ مِتُ قَبْلَ حَدَا کَاش کے اس دن سے پہلے میں مری گئی ہوتی وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا بھولائی جا چکی ہوتی لوگ مجھے بھول گئے ہوتے ہیں یعنی اتنی دیر پہلے میری ڈیتھ ہو گئی ہوتی کہ آج کو مجھے یاد بھی نہ کرتا یہ کیسا وقت آگیا میرے پہ لیکن یہ قرآن ڈسکرائب کر رہے ہیں ان کے دل کی کیفیت کو کوئی نہیں تھا ان کے پاس اس وقت سوائے اللہ دیکھ رہے تھے تو بھائیو یہ نیچرل چیز ہیں ڈیفرن ریزن ہیں سو نمبر ون ایسیڈ کہ سپیرچل ریزن کہ انسان کے اندر کی جو ڈیپریشن یا اس کو منٹل ایک سٹیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اس کی ایک ریزن جو ہے جو کہ ڈاکٹرز کبھی بات نہیں کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی فیل نہیں ہے وہ ہے سپیرچل ریزن میں نے شروع میں بات کی کہ انسان اصل میں روح ہے جسم ایک means of transport ہے یہ ایک animalistic چیز ہے اس کی desires ہیں اس کی needs ہیں اور اصل میں روح اس کے اندر ہے اور ساتھ میں میں نے ایک تیسی چیز کا منشن کیا تھا کہ mind ہے اور میں نے کہا تھا تینوں چیزیں interrelated ہیں تینوں ایک تیسیوں کا factor تھی انسان کی روح اس کی needs ہیں اس کی requirements ہیں جیسے physical requirements ہیں انسان کی کھانا پینا یہ انسان کی physical requirements ہیں physical needs ہیں جب انسان کی physical needs fulfill نہیں ہوتی تو انسان lethargic feel کرتا ہے کتنی دیر بعد کھانے کے کیوں بھائیو بچوں نوجوان بچے ان کو تو ہر ایک گھنڈے بعد بھوگ لگتی ہے نا لیکن lethargic feel کرتا ہے انسان کی روح کی بھی requirements ہیں اس کی requirements کیا ہیں کوئی بتائے گا ایک لفظ کے اندر جو پرانے لوگ ہیں جو میری بات سن سن کے حفظ کر چکے ہیں میری بات کیا ہے اگر ایک word میں میں استعمال کرنا چاہوں کہ روح کی requirements کیا ہیں تو کیا ہوگی وہ ایک لفظ کیا ہوگا see sort of yes اللہ کی رحمت basically نیکی آپ نے بہت اچھی بات کی کیونکہ نیکی سے in effect کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے رحمت یہ ہے وہ انسان کی روح کی requirement ہے ایک بڑی interesting phenomenon سمجھنے ہی کوشش کریں انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی سے بنایا ہے basic تو چار elements ہیں لیکن جو dominant element ہے اس کا وہ ہے مٹی right earth انسان کی ساری requirements مٹی سے پیدا مٹی سے آتی ہیں کھانا پینہ ہے نا کپڑے جو اس کی basic needs ہیں وہ ساری مٹی سے آتی ہیں کپڑے مٹی سے اکتے ہیں کیوں اس وقت ہاں ہاں کارٹن کارٹن مٹی سے اکتی ہے نا باقی جو بھی ہیں وہ مٹی سے ہی آتی ہیں ساری چیزیں جو جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں وہ بھی تو گھاس کھاتا ہے شکاگو میں میں رہتا تھا شکاگو میں ایک museum ہے it's one of the world largest museum if not the biggest اس کے اندر پورا ایک سیکشن تھا اسی چیز پہ انہوں نے dedicate کیا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پورا انہوں نے کہا تھا کہ all of the human requirements are fulfilled through dust through earth اور اس کے اوپر انہوں نے پورا اسی میں proof کیا ہوا تھا یہی چیز انہوں نے کہا سبحان اللہ لوگوں کا پتہ چل رہا ہے we know it from 1500 years or in fact even more ہمیشہ سے ہی پتہ ہے اور انسان کی جب physical death ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ہم واپس مٹی میں ہی ڈال داتے ہیں یہ بڑا natural چیز ہے by the way یہ جو مسلمان اور اہل کتاب جو مٹی میں دفن کرتے ہیں یہ بہت ایک natural چیز ہے ایسے ہی ہونا چاہیے اور بلکہ ASAP ہونا چاہیے وہ جب انسان کی روح نکل گئی ہے اس کو مت انتظار کراؤ یار کہ جی آئیں گے رشتہ دار تین دن بعد کینیڈا سے تو پھر ہم اس کو ڈالیں گے اس کا حق ہے کہ اس کو ڈال دو مٹی میں فورا کلو شئین یرجعو الہ اس لیہ ایک اربک کا ایک مقولہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل پر لوٹتی ہے خیر روح کس چیز سے بنی ہے کالی ہم بات کر رہے تھے کس چیز سے بنی روح اللہ کے عمر سے اللہ کا عمر ہم نے بات کی تھی کیا ہے عمر means command command کیا اللہ کی کن اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ کُن فَيَكُون اللہ کا عمر یہ ہے اللہ کی command یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اس چیز کو کہتے ہیں ہو جاؤ کن بی فَيَكُون اور وہ ہو جاتی ہے and it is سبحان روح بنیئے اللہ کی عمر سے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوح قُل الرُّوح مِنْ اَمْرِ رُّبِّ یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے ان کو یہ کہو کہ روح اللہ کے عمر سے ہے اللہ تعالیٰ نے روح کو ایسے بنایا جسم کو ایسے نہیں بنایا جسم کو اللہ نے تخلیق کیا ہے دو عالم ہیں ایک عالم خلق ہے ایک عالم عمر ہے زمین آسمان کو کتنے عرصے میں بنایا اللہ تعالیٰ نے ہی ستہ تھی آئیام چھے دنوں میں اللہ تعالیٰ قادر تھے کہ ایک ایسے بن جاتا تھے نا نہیں بنایا یہ عالم خلق ہے اور بہت ساری چیزیں عالم عمر فرشتہ عالم عمر کے ہیں وہ بھی کن سے بنے ہیں انسان کا جسم عالم خلق کا ہے نو مینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے پھر کوئی تقریباً ستنہ اٹھارہ اننیس سال لگتے ہیں فیزیکلی مچور ہونے میں رائیٹ پوری اتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ہم لوگ میں اور آپ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ لوگ ہیں کہ ہم لوگ عالم خلق اور عالم عمر کے کمبینیشن ہیں ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم صرف اپنی فیزیکل نیڈز اور اس کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے میں لگے ہوئے اور اپنی روح کو ہم نے بالکل اگنور کیا ہوئے اور اس کو اس کی نرشمنٹ نہیں دیتے ہیں اللہ تعالی نے کچھ چیزیں فرض کرنی ہے فرض کا کیا مطلب ہے ضروری mandatory یعنی نو� allچ نہیں نو mé چوئی نو�� مکے گناورے ڛیو 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 موسیقی